امریکہ سے خبر شاند کرتے ہیں جہاں پر امریکہ نے گئر ملکیوں کے لیے امریکہ نے ویزا شرائط میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے تمام نون امیگرنٹ انٹرویو کی چھوٹ کے لیے پیش کی شرائط میں تبدیلیاں کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ کار شاند تمام نون امیگرنٹ ویزا انٹرویو کی چھوٹ کے لیے پیش کی شرائط میں تبدیلیاں کی ہیں اور نئی تبدیلیوں کے ساتھ درخواستہ ہندگان انٹرویو کے لیے حاضر ہوئے بغیر سٹڈی اور ویزاٹ ویزا حاصل کر سکیں گے واشنگٹن نے بین القوام طلبہ کی ایک بڑی تعداد کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور اپنے بہترین تعلیمی اداروں متنو تعلیمی پروگراموں اور تحقیق مواقع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے سرفرہست مقامات میں شامل ہے محکمہ کار جا کے جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ درخواستہ ہندگان ویزا انٹرویو کے چھوٹ کے اہل ہو سکتی ہیں اگر وہ نون امیگرنٹ ویزا حاصل کرتی ہیں تو بھی ویزا کے علاوہ اور وہ اپنے آخری ویزا کے میاد ختم ہونے کے چار سال کے اندر درخواست دے رہی ہیں امریکی محکمہ کار جا کی طرف سے جاری ہونے والی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کونسل افسران کو اب بھی کیس در کیس کی بنیاد پر کچھ دیگر حالات میں انٹرویو کی ضرورت ہوگی حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ویزا درخواست کی ضروریات اور طریقہ کار کے بارے میں مزید تفصیل معلومات کے لیے سفارت کھانی اور کونسل کھانے کی ویب سائٹ چیک کریں